بھارت کی پہلی مہلہ فوٹو پترکار ہومائی ویارا والا کا جن ہوا تھا ہومائی ویارا والا نے 1928 میں فوٹوگرافی کے شیطر میں قدم رکھا تھا اس دور میں فوٹوگرافی کے شیطر میں پرشو کا ہی بول بالا ہوا کرتا تھا اس وجہ سے ویارا والا کو کافی دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہومائی ویارا والا دوارا لی گئی فوٹو بھارت کی آزادی اور ان اعتحاسک شنوں کی گواہ ہیں راشت پتی بھون میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو سلامی دیتے ہوئے بھی انہوں نے تصویریں کھیچی ہیں پنڈیت جواہر لال نیرو اور ان کی بہن وجہ لکشمی کی گلے ملتے فوٹو بھی انہوں نے کھیچی اس کے ساتھ ہی ماتمہ گاندی کے ساتھ خان عبدالغفار خان اور گاندی جی کی نجی چکستک سوشیلا نائر کی درلک تصویریں بھی انہوں نے ہی کھیچی ہیں 1936 سے 1973 تک ویارا والا سفلتا پوروک فوڈوگرافی کے شیطر میں کام کرتی رہیں 2011 میں ہومائی ویارا والا کو پہدن بھوشن سے سممانت کیا گیا 1945 میں آج ہی کے دن بولی وڈ کے مشہور ابی نیتا شترگن سنہا کا جنم ہوا تھا شترگن سنہا نے اپنے کریئر کی شروعات 1979 میں ریلیز ہوئی فلم ساجن سے کی تھی اپنی بلند کڑک آواز اور چال دھال کی مدمست شیلی کی وجہ سے شترگن جلد ہی درشکوں کے چہیتے بن گئے نائک اور کھل نائک دونوں ہی روپوں میں انہیں بہت پسند کیا گیا رامپور کا لکشمر، کالی چرن، کالا پتھر، دوستانہ، شان اور نصیب آدھی ان کی بہترین فلمیں ہیں قریب چار دشکوں میں شترگن سنہا نے کم سے کم دو سو فلموں میں کام کیا ہے شترگن سنہا بولی ووڈ سے نکلنے والے پہلے نیتاں ہیں جو اٹل بحاری باجپے کی سرکار میں کیندری کیبنٹ منتری بنائے گئے 1946 میں آج ایک دن بھارتی روشتری کانگریس کی ادھیاکش سونیا گاندھی کا جن ہوا تھا سونیا گاندھی رائے بریلی اترپردیش اسے سانسد ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ چودوی لوگ سبھا میں یو پی اے کی پرمک ہیں سونیا سیوکت پرگتی شیل گڑبندن کے سمنوے سمیتی کی بھی ادھیاکش ہیں سونیا گاندھی بارہ سال سے کانگریس کے ادھیاکش کے پت پر کاریرت ہیں راجنیتک جیون کی شروعات میں کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی کو سب سے زیادہ مدد پور کیندری منتری دیوانگت مادور آس سندھیا سے ملی تھی 1999 میں سونیا گاندھی نے بیلاری کرناٹک سے اور ساتھ ہی اپنے دیوانگت پتی راجیف گاندھی کی نرواچن شیطر امیتھی اتر پردیش سے لوگ سبح کے لیے چناؤ لڑا اور قریب تین لاکھ بوٹوں کی وشال بڑت سے ویجائی ہوئی 1987 میں آج ہی کدن انگلینڈ کے کپتان مائک گیٹنگ اور پاکستانی امپائر شکور رانہ کے ویویچ ویواد ہوا تھا اس ویواد سے 9 دسمبر کو انگلینڈ ٹیم کے پاکستان دورے کو ہی رد کرنے کی نعبت آ گئی تھی ایک دن پہلے شکور رانہ اور مائک گیٹنگ کے بیچ فیصلہ بارٹ ٹیسٹ میں امپائر کے فیصلے کو لے کر بحث ہو گئی تھی گیٹنگ نے رانہ پر آروپ لگایا تھا کہ وہ پاکستان کے پخش میں فیصلے دے رہی ہیں اس گھٹنا کے بعد شکور رانہ نے دوسرے دن میدان میں جانے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے گیٹنگ کو آدیش دیا کہ وہ شکور رانہ سے مافی مانگے گیٹنگ نے مافی مانگی اور پھر کھیل شروع ہو سکا اس گھٹنا کے بعد انگلینڈ نے سال دو ہزار تک پاکستان کا دورہ نہیں کیا 1992 میں آج ایک دن برٹن کے شاہی جوڑے پرنس چارلز اور پرنسس ڈائنا کے الگ ہونے کی آدھکاری گھوشنا ہوئی تھی 1992 کو تتکالین برٹش بردھان منتری جان میجر نے برٹن کے شاہی اترادھکاری پرنس آف ویلز اور ان کی پتنی پرنسس ڈائنا کے طلاق کی گھوشنا گرتے ہوئے بتایا کہ شاہی جوڑا آپسی سہمتی سے الگ ہونے جا رہا ہے ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد بھی دونوں نے اپنی شاہی ذمہ داریاں نبھانا جاری رکھا اس طلاق کے تحت ہوئے سمجھوتے میں کافی دھن اور کین سنگٹن پیلیس کو اپنے پاس رکھنے کے ادکار کے علاوہ ڈائنا کو پرنسس آف ویلز کا خطاب برقرار رکھنے کا ادکار ملا تھا 31 اگست 1997 کو پیریس میں کار درگٹنا میں ڈائنا کی موت ہو گئی 29 جولائی 1981 کو 74 دیشوں کے قریب ایک عرب لوگوں نے ٹی وی پر پرنس چارلس اور پرنسس ڈائنا کی شاہی شادی کو دیکھا تھا اور 1993 میں آج ہی کے دن انترکش میں ستھاپت حبل دربین میں آئی خرابی کو دور کیا گیا تھا دربین کو ارجہ پردان کرنے والے سولر پینل نے معمولی خرابی آ گئی تھی جس کی وجہ سے اس سے لی گئی تصویریں صحیح نہیں آ رہی تھی اس کے چلتے قریب ڈیڑھ عرب ڈالر کے خرچ سے بنائے گئے حبل دربین کا درپن سپارٹ ہو گیا تھا سات سدسی انترکش یادریوں کو اسی درپن کو کانٹیکٹ لینس کے برابر کا لینس لگا کر ٹھیک کرنا تھا تاکہ اس کا کیندر ٹھیک ہو سکی اس عبیان میں دربین کے دس ان خراب پرزے کو ٹھیک کیا گیا تھا ہربل دربین کی مرمت میں سپلتا ملنا ناسا کی بڑی قامیابی تھی کیونکہ اس سے پہلے ایسے کئی انترکش عبیان اسفل رہے تھے